اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سے بڑی ہماری بدبختی کیا ہوگی کہ ہم اپنی آنکھوں سے برائیاں دیکھتے ہیں لیکن نہ تا خود کو غلط سمجھتے ہیں اور نہ ہی برائیوں کو اللہ پاک ہمیں راہِ ہدایت نصیب کرے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو حالات ہیں وہ بدترین کیفیت میں جس وجہ سے پہنچے وہ کچھ ایسے کرتوت ہیں ہمارے ایسے عامال ہیں دوستو یہ بیک گرونڈ میں چلنے والی تمام ویڈیو کسی فلم کی شوٹنگ کی ہے اور افسوس سے بتانا پڑتا ہے کہ ریاست پاکستان میں باقی تو سارے کام کیے جا سکتے ہیں لیکن بے ہیائی کو لگام ڈالنے کے لیے کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں دی جا رہی میڈیا ہے تو وہ روزانہ کی بنیاد پہ برائیاں پھیلاتا نظر آتا ہے فلم پروڈکشن کمپنیز ہیں تو وہ ایسے کام کرتی ہیں سٹیج ڈراماز ہیں وہاں الگ سے برائیاں ہیں سوشل میڈیا ایپس پہ چلے جائیے ٹک ٹاک پہ چلے جائیے تو وہاں الگ برائیاں ہیں غلط ناصبہ ویڈیوز خود لیک کی جاتی ہیں خود بدنما اپنا جسم دکھایا جاتا ہے اپنے غلط چہرے دکھایا جاتے ہیں اور سب سے افسوسناک چیز یہ کہ ان سارے کرتوتوں کے بعد عوام الناس آج کی نوجوان نسل یہ فخر محسوس کرتی ہے کہ ایک دوسرے سے ناصبہ ویڈیوز کے نہ صرف لنکس مانگے جاتے ہیں بلکہ ساتھی ساتھ فرض سمجھ کے وہ ویڈیوز شیئر کی جاتی ہیں اور ان باکس میں بھلا بھلا کر لوگوں کے پیسے لے لے کر وہ ویڈیوز شیئر کی جاتی ہیں جو ناصبہ ان کے پاس پڑی ہوتی ہیں پھر اسی سوسائٹی میں انہی کی بہنیں بیٹیاں بھی رہتی ہیں اسی ماشرے میں جہاں ایک عورت کا تماشا لگایا جاتا ہے چاہے وہ فلم میں ہو ڈراما پروڈیکشن میں ہو یا کسی ٹک ٹاک ویڈیو میں ہو یا پھر کسی لیکٹ ناصبہ ویڈیو میں ہو تماشا ایک عورت ہی لگتی ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں وہی پستی نصر آتی ہے وہی خود کو بھرانہ کرتی بھی نصر آتی ہے برحال نجانے ہم کب ستھیں گے اس سب چیز کو کنڈیم داسمن کریں وجہ اس کے ان ساری چیزوں کو ہم پروموٹ کریں ہم نائس لکھ کر ان کے حوصلے بڑھائیں ہمیں انہیں کنڈیم کرنا ہوگا ہمیں ان کے خلاف بات کرنی ہوگی اگر تو ہم نے اپنی نسلوں کو بچانا ہے اپنے آپ کو بچانا ہے اپنے آنے والے کل کو سیپ کرنا ہے تو دوستو رائے دیجئے گا ہو سکے تو ویڈیو شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا